نوزکار میں ہوں پرشاند چرہے خطرناک کرونا کے خلاف یہ جنگ جاری ہے لیکن اس جنگ میں ہم سب کی بھی تو ذمہ داری ہے اور ذمہ داری یہ کہ ہم کرونا نیووں کا پالن ضرور کریں اور سب سے اہم یہ ماسک لگانا نہ بھولیں نیوز ایٹین نے تو اس کے لیے ایک مہم بھی شروع کی ہے ہیشٹیک ماسک پہنو انڈیا یہ ماسک ہم تب تک نہ اتاریں جب تک یہ تیع نہ کر لیں کہ ہم لوگوں سے بلکل الگ ہیں سرکشت ہیں جیسے اس وقت ہم سٹوڈیو میں موجود ہیں کرونا کے خلاف اس لڑائی میں یہ ماسک ہی اس سمیں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور ایک بڑی خبر بھی آ رہی ہے جمہ دھماکوں سے جلی یہ بڑی خبر مانا یہ جا رہا ہے کہ جمہ ائرپوسٹیشن پر ویسپوٹک گرانے کے لیے ڈرون کو نکی توی علاقے کی طرف سے بھیجا گیا ہوگا نیوز ایٹین کے پون شرمہ کی خبر کے مطابق نکی توی علاقہ پاکستان کی سیمہ سے صرف پندرہ کلومیٹر دور ہے اور آشنکہ ہے کہ ڈرون بھریجنے کے لیے بھی اسی راستے کا استعمال کیا گیا ہوگا پہلے گھسپیٹ کے لیے نکی توی روٹ کا ہی استعمال کیا جاتا تھا دھماکوں کے بعد ڈرون غائب ہو گیا نیوز ایٹین کے پون شرمہ کی خبر کے مطابق ائر فوس سٹیشن پر لگے ٹاور اور مستعد سرکشہ کی وجہ سے ڈرون اس جگہ پر دھماکے نہیں کر سکے جہاں پر وہ کرنا چاہتے تھے اور اس بہت اہم مددے پر ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں ہمارے دوستا یوگی دلی میں موجود سندی بول اور نتیش کمار نتیش اگر یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک پرٹیکولر راستے کا استعمال کیا گیا ہے کیا اور تازہ اپڈیٹ دیکھیں یہ پوسیبلیٹی ہے اس میں اس سے کوئی انکار نہیں کسی طرح کا کوئی انکار نہیں اور جیسے میں لگاتار کہہ بھی رہا ہوں کہ یہ ڈرون ہو سکتا ہے سرکشہ ایجنسیاں دو پوسیبلیٹی پر وچار کر رہی تھیں اور جو انیشل سنکیت ملے تھے جو ان کا اسسسمنٹ تھا یہ دو طرح سے اس کو ایکزیکیوٹ کیا گیا ہوگا حملے کو یا تو پاکستان سیما سے ڈرون آیا ہوگا اور اس کے ذریعے ویسپوٹک گرا کے وہ واپس جو ہے چلا گیا ہوگا دوسرا یہاں لوکلی پاکستان سے سماغل کر کے اس کے پارٹس کو ڈسمنڈل پارٹس کو جمعول آیا گیا ہوگا اور اس کے بعد یہیں سے کنٹرول کر کے یہ بلاسٹ کرویا ہوگا حملہ کیا گیا ہو تو یہ پوسیبلیٹی تو تھی جو پاون کی ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ آشنگ کا اس آنگل پر بھی سرکشہ ایجنسیاں ویچار کر رہی ہیں جو انیشل سنکیت مل رہے ہیں کہ پہلے جو گھوسپیٹ کا راستہ رہا ہے شاید اسی گھوسپیٹ کے راستے کا استعمال کیا گیا ہوگا ڈرون کو بھیجنے کے لیے تو زاہر طور سے پوسیبلیٹی سے کسی انکار نہیں ہے لیکن ابھی کچھ پکتان انیشل انیشل انیشنگیشن ہے الگ الگ طرح کے پوسیبلیٹیز پر متعلق طرح کے انگلز پر انفیسٹیگیشن ہو رہا ہے اور یہ ایک جب تہہ تک پہنچیں گی سرکشہ ایجنسیاں انٹریجنس ایجنسیاں تب ہی جا کر یہ ساپ ہو پائے گا کہ کس طرح کی ساجشتی کس روٹ کا استعمال کیا گیا یہ لوکلی اسیمبلڈ ڈرون تھا یا پھر پاکستان سے اس کو بھیجا گیا تھا اور ان تمام باتوں کی پڑتال کے لیے بہنائیے کی ٹیم بھی وہاں موقع پر پہنچ چکی ہے اور بڑی خبر جمہوں میں ہوئے ایک دھماکوں سے جڑی ایک اور آ رہی ہے جانکاری مل رہی ہے کہ اس حملے کے لیے دو ڈرون کا استعمال کیا گیا نیوز ایٹین کے نیتیش کمار کی خبر کے مطابق دو ڈرون کی آوازیں بقاعدہ سنائی دی اور اس کے علاوہ چار وسپوٹک دھماکے کی جگہ گرائے گئے جن میں سے دو میں وسپوٹ ہی نہیں ہوا نیوز ایٹین کے نیتیش کمار کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرون پاکستان سے اڑ کر آئے ہوں یا پھر سمگلنگ کے ذریعے ڈرون کے الگ الگ حصوں کو بھارتی سیما میں لائے گیا ہو اور پھر انہیں اسیمبل کر کے یہاں پر اس کا استعمال کیا گیا ہو اب یہ سب سے بہت اہم بھی ہے کہ الگ الگ طرح کی آشنکہ لیکن اس کی تفتیش لگاتار آگے بڑھ رہی ہے سندیب کیا دلی میں حلچل ہے کس طرح کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اب یہ پڑھتا آگے بڑھ رہی ہے دیکھئے لگاتار جو ہے نائے وہاں پہ جانچ پہ جھوٹی ہوئی ہے اور خود جو ہے رکشہ منتری نے جو وائس چیف ہے ان کو لوکیشن پہ جانے کے لئے کہا ہے وہ ہو سکتا جائیں کیونکہ اس وقت وائیو سینا پرموک بانگلہ دیش کے دورے پر ہیں تو وہ بھی ابھی دلی میں موجود نہیں ہیں تو ایسے میں ہر ایک ایسی جانکاری جو کی اس گھٹنا سے سمبندت ہو سکتی ہے اس کی جو ہے بہت زیادہ باریکی سے جانچ کی جا رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے رکشہ منترالے میں بھی لگاتار جو موینٹرنگ کیا جا رہا ہے پوسیبیلٹیز جو ہے اس کو دیکھی جا رہے ہیں کیونکہ جیسے ہمارے دونوں سہیوگی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرون جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے اڑا کے لائے گیا ہو تو کیا اگر یہ ڈرون پاکستان سے آئی بی پار کر کے آتے ہیں اس طرف تو کیا کسی بھی طریقے کا کوئی انڈیکیشن جو ہمارے جو سیولانس سسٹم ہے اس میں کیا دیکھا گیا ہے یا نہیں دیکھا گیا ہے تو اس سے بھی یہ پتہ لگ جائے گا کہ درون کا سائز کیا تھا کیونکہ اگر درون کم چھوٹے سائز کا ہوگا تو وہ رڈار پہ نہیں دکھائی دے گا تو ایسے میں وہاں پہ جو آتنکی ہیں جو لوگ جو ہے وہ ٹیکنیکلی جو ہے اپنے آپ کو ساؤنڈ اتنا کر چکے ہیں ان کو ہی پتا ہے کہ اگر بھارتی وائیو سینہ کے پاس سربلانس رڈار ہیں اور ان کی رینج جو ہے ایک پرٹیکلر ہائٹ سے اوپر ہی وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ فلائنگ کر کے یہ لے کر آئے ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ اس طریقے کے ڈرون سب آئے دن مارکٹ میں ملتے ہیں تو ان کی انڈورنس کیا ہے پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ گرنیٹ جو ہے تھروک کیا گیا ہے لیکن جس جگہ یہ بلاسٹ ہوا وہ بیوار سے کافی دور ہے یعنی کہ اگر سڑک سے بھی تفتیش بھی آگے بڑھ رہی ہے لیکن جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھ رہی ہے کچھ نئی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہے اور اسی سے جڑی ایک بڑی خبر کٹھوا سے آ رہی ہے کٹھوا کے لکھنپور علاقے میں دو سندگد ہتھیار بند لوگوں کو دکھا گیا ہے اور اسی علاقے کی رہنے والی ایک میلہ نے یہ جانکاری پولیس کو دی اور اس کے بعد سرکشاہ بل نے پورے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ ڈرون کو لے کر بھی پورے علاقے کو کھنگالا جا رہا ہے پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور ہر آنے جانے والے کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کٹھوا پاکستانی سیما سے بلکل لگا ہوا علاقہ ہے جہاں میلہ نے دو سندگد ہدھیار بند لوگوں کو دیکھا ہے صبح یہاں پہ دو آدمی آئے تھے تو ایکلی یہ گھر ہے یہ اکیلا گھر ہے یہاں پہ انہوں نے بردگاہ ڈالی ہوئی تھی اور بیپنپ گھرہ لیے ہوئی تھی تو ٹیپنپ گھرہ بھی لیے ہوئی تھی تو بیسی یہ اس کے بعد انہوں نے ہمیں انفارم کیا ہم آگے یہاں پہ ہم نے دیکھا وہاں پہ یہاں آگے بیشے سبھی کو دکھائی نہیں دیا ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں نتیش اگر ستھانی لوگوں نے دیکھا ہے دو ہتھیار بند سندگدوں کو ڈرون کا کنیکشن اس سے جوڑ کر دیکھا جا سکرہا ہے اس کی آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے کیا اب تک کی پڑتال سے پختہ ہو پایا ہے دیکھیں پرشانت ایک تو آج ایک پانچ کلو آئیڈی کے ساتھ بھی ایک آتنگوادی کو پولیس نے گرفتار کیا ہے لیکن اس کی ابھی تک کوئی بھومکہ اس سے ڈرون کے ساتھ اٹیک سے جو ہے نہیں سامنے آئی ہے وہ محلہ نے جو دو لوگوں کو سندگد لوگوں کو دیکھا ہے اس سے کس طرح کا ریلیشن ہے فیلحال سرکشہ ایجنسیوں کو ابھی اس کے ثبوت نہیں ملے ہیں کہ دو لوگوں کا دیکھا جانا دو سندگد لوگوں کا اور اس کا ڈرون کے حملے سے کوئی کنیکشن ہے تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ابھی انسیڈنٹ جو ہے سپریٹ لی کر کے دیکھ رہی ہے سرکشہ ایجنسیاں اس کو ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملائے کہ سارے انسیڈنٹ جو ہے ریلیٹیڈ ہیں اسپورٹ کیا جانا دو سندگدوں کا اس کے بعد پانچ کے ایجی آئیڈی کے ساتھ ایک اور آتنگوادی کا گرفتار ہونا تو ظاہر طور سے یہ چیزیں ہیں اس کو دھیرے دھیرے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی ابھی انیشیل انیویسٹیگیشن کا دور ہے سارے انگل کو کھنگھالا جا رہا ہے پاکستان سے ڈرون آئے یا ڈرون کا استعمال اگر ہوا ہے تو اس پر بھی ابھی ویچار کیا جا رہا ہے یہ ابھی پکتہ طور سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ ڈرون کا ہی اس میں استعمال ہوا ہے لیکن جس طرح کے گھٹناستل پر جو سین ملتے ہیں یا جس طرح کا وہاں پر وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں ڈرون کا استعمال کیا گیا ہو تو ابھی کڑیا جوڑنی کی کوشش کی جاری ہے انیشیل انیویسٹیگیشن ہے ابھی کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن اس بارے میں تفتیش لگاتار آگے بڑھ رہی اور جمہوں میں ہی ہمارے سیوگی سمیر بھڑ بھی موجود ہیں سمیر اب اس دھماکی کے سیما پار سے کس طرح کی سازش کتار جوڑ رہا ہے کیا آپ تک پتا چل پایا پاکستان کی طرف سے یہ سازش تو آج نہیں پہلے پچھلے تیس سال سے وہ سازش سے کر رہا ہے حالانکہ دھونگ یہ ایک رچی جا رہی ہے کہ ہم نے سیز فائر کیا دونوں طرف سے جو ہے لائن اف انٹرول پر اور کوئی ہم نے سیز فائر کا لنگر نہیں کر رہے ہیں لیکن واسطقتہ میں بات دوسری ہے واسطقتہ میں یہ ہے کہ پاکستان لگاتار جو ہے آتنگوادی گھٹاوں کو انجام دیتا ہے کشمیر والی میں وہ سیویلینز پر پولٹیکل ورکرز کو نشانہ بنا رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھئے کس طرح سے وہ لائن اف کنٹرول اور آئی بی میں درون کی ذریعے آمینیشن گھرا رہا ہے اور آتنگوادی ان کو بھی بیج رہا ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے اور جہر طور پر پاکستان ایک طرف سے ایک چیزیں بولتا ہے بات چیت کی بات کرتا ہے اور جس طرح سے آل پارٹی میٹنگ ابھی ہوئی ہے کچھ دن پہلے دلی میں اور جس طرح سے پولٹیکل پروسس انگیجمنٹ شروع ہونے جا رہی ہے جمہ کشمیر میں اس سے بھی پاکستان بھوکھلا ہوا ہے آپ دیکھیں دیجئے ان کے سٹیٹمنٹ کیا آ رہے ہیں لگاتار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہے میٹنگ جو ہوئی ہے آل پارٹی میٹنگ یہ بلکل بھی کچھ نہیں ہے زیرو اس کا نتیجہ ہے یہ پوٹو آپ تھا تو کہیں کہ پاکستان بھوکھلا ہوا ہے فرسٹریٹ ہے تو اسی کے اکڑی میں اس نے ابھی آپ دیکھ لیجئے یہ انجام دیا ہوگا لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ابھی کچھ تائم کے بعد پورا پتہ چل جائے گا لیکن جو ابھی جانج کا جو لگ رہا ہے کہ پاکستان اس میں ہاتھ ہے پاکستان کا ہاتھ ہے ان کے آتنگوادی جو سنگٹھنے جو یہاں پہ جمہ کشمیر میں آتنگواد پھیلا رہے ہیں ان کا اس میں ہاتھ ہے اور کچھ ٹائم کے بعد اس پوری گھٹنا کی جانکار ہمیں مل جائے گی اور ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جم دھماکے سے جڑی ہوئی اب ایئر فو سٹیشن دھماکے کے کیس درج کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے اور اس کے تحت دز کر دیا گیا یہ کیس پون شرما کی یہ بہت اہم خبر ہے کہ جو دھماکہ ہوا ہے اسے لے کر اب معاملہ بھی درج کیا گیا ہے ایئر فو سٹیشن دھماکے میں اب کیس درج کر لیا گیا ہے UAPA کے تحت یہ کیس درج کیا گیا ہے نتیش ہمارے سیوگی نتیش اب جب یہ معاملہ درج کیا گیا ہے کس طرح سے آشنکہ ظاہر کرتے ہوئے اس میں تفتیش آگے بڑھے گی UAPA کے تحت یہ معاملہ درج کیا گیا دیکھیں Unlawful Activities Prevention Act ایک آتنکی اس کو محسن لگ رہا ہے کہ UAPA Act کے تحت اگر معاملہ درج کیا گیا ہے تو اس میں اب یہ شروعاتی جانچ میں یہ چیز آ چکی ہے کہ یہ آتنکی حملہ ہے تو UAPA Act کے تحت اس کے اندر ہی کافی stringent اس کا رول ہوتا ہے اس کے تحت جو کاروائی کافی stringent ہوتی ہیں آتنکوادی حملے اور جو تمام اگر نقصالی حملے ہوئے یا ان سترہ کے جو کیسے ہوتے ہیں UAPA Act کے تحت اس کو درج کیا جاتا ہے اس میں ایک چیز اور ہے اتنا stringent rule ہے اس میں بیل کی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی اور جو کسٹڈی ہوتی ہے وہ ایک مہنے کی کسٹڈی ہوتی ہے آہم طور پر جو پولیس کسٹڈی چودہ دن کی ہوتی ہے لیکن اس میں ایک مہنے کی پولیس کسٹڈی ہوتی ہے جس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے تو ظاہر طور سے ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے UAPA Act کے تحت کاروائی کی جاری ہے کہ ایونچولی اس کیس کو NIA کو ہنڈوور کیا جائے گا اور NIA بھی اسٹیٹ پولیس کی اس کے لئے لیکن ایک نوٹیفیکیشن کا ہوم منسٹری کی طرف سے ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد فارملی ٹیک آور کرے گی NIA لیکن جس طرح سے UAPA Act کے تحت دھارہوں کے تحت ماملے کو درج کیا جا رہا ہے اس سے انڈکیشن ملتا ہے کہ یہ ایک آتنگبادی حملہ ہے اور آگے ایونچولی اس کیس کو NIA کو ٹرانسفر کر دیا جائے گی اور اس لئے اب ماملہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش بھی جاری ہے کہ جمہو ائر فورس سٹیشن میں ہوئے دھماکے کی جانج کے لئے NIA کے ٹیم بھی اب دھماکے والی جگہ پہنچ چکی ہے اور اس کے علاوہ FSL اور بم نیرو دھک ٹیم بھی پہلے سے ہی دھماکے والی جگہ پر موجود بیتی رات قریب ایک بچ کر چالیس منٹ پر دھماکہ یہ ہوا تھا جس میں دو لوگ غیل بھی ہوئے اور آشنکہ ہے کہ اس دھماکے کے لئے ڈرون کا استعمال کیا گیا ہوگا سندیب بول ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنوئے ہیں سندیب ڈرون کا استعمال کیا گیا ہوگا یہ آشنکہ ظاہر کی جا رہی ہے UAPA کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے کہاں تک یہ تفتیش اب تک آگے پڑ پائیے دیکھیں ابھی کڑیاں جوڑی جا رہی ہیں کیونکہ جس زگے پہ جو یہ بلاسٹ ہوا ہے وہاں سے جو آوٹر پیریفیرل یعنی کی جو باہر کی دیوار ہے وہ کتنی دوری پہ ہے کیا وہ اتنی دوری پہ تھی کہ وہاں سے جو ہے گرینٹ فینک کے بھی اس طریقے کے اٹیک کیے جا سکتے ہیں یا پھر کس ہائٹ سے جو ہے اگر ڈرون سے ہوا ہے حملہ تو کس ہائٹ سے اس ڈرون کو جو ہے جو اڑایا جا رہا تھا کہ وہ رڈار کے پکڑ میں بھی نہیں آ پائے ساتھ ہی جب یہ جو ائر فورس کے جو 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 جوان ہے وہ لگاتا رات بھر جو ہے ائر فورس سیشن کی چاروں طرف گشت کرتے رہتے تب انہوں نے اس طریقے کا دھماکہ دیکھا تھا تو کیا کس وقت کا انتظار جو ہے وہ آتنکی اس وقت کر رہے تھے اور کتنی دور سے جو ہے اس ڈرون کو اسعمال کیا جا رہا تھا کیونکہ ہر ڈرون کی ایک capability ہوتی ہے اس کا endurance ہوتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک اڑ سکتا ہے کتنا بجن اٹھا سکتا ہے اور اگر جس دھماکے اس دھماکے میں جس طریقے کا explosive اکھٹا کیا گیا تھا جو لے کے آیا گیا تھا جس کو یا اوپر سے چھوڑا گیا یا ڈرون کے ساتھ ہی اس کو crash کیا گیا ہے اس پر بھی جو ہے ابھی فلال منتن ہو رہا ہوگا کہ پوری جو ایک کہتا ہے سین ری کرییشن جرور ہو رہا ہوگا کہ اس گھٹنا کو کس طریقے سے انجام دیا گیا ہے اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ آس پاس کی جو phone calls records ہوں گے اس وقت کون کون سے phone اس پورے علاقے میں activate ہوں گے اس کو بھی کھنگالیں کوشش کی جائے گی کہ رات کو ایک بجے کے آس پاس جس وقت یہ دھماکہ ہوا تو اس وقت اس air force station کے آس پاس کتنے phone جو ہے وہ یہاں پہ activate ہیں اور کتنے phone کی location اتنی دوری پہ ہے کہ وہاں سے آسانی سے drone کو operate کیا جا سکتا تو کئی سارے ایسے جو کڑیاں ہیں اس پہ اس کو جھٹایا جا رہا ہے جوڑا جا رہا ہے کہ آخر اس طریقے چیزیں کیوں ہی دوسرا یہ کہ کس طریقے وسبوٹک استعمال کیا گیا کہ وسبوٹک سے ہی کافی حد تک پتا لگ جاتا ہے کہ اس طریقے گھٹنا کو کون سی تنظیم انجام دیتی ہے تو ایسے میں ابھی فیلال یہی ساری کڑیاں جوڑی جا رہی ہیں اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد اس بات کا پتا لگ سکے کہ آخر یہ drone کے ذریعے جو حملہ ہوا ہے یا واقعی کہ کوئی اور دوسری چیزیں ہیں کیونکہ اب تو معاملہ درج ہو چکا ہے انویسٹیکیشن جو ہے اب اپنے سوچارو روپ سے چلنی شروع ہو چکی ہے ٹیمز وہاں پہنچ چکی ہے وہاں سے سیمپلز اکھٹے کیے جا رہے ہیں تو یہ بھی پتا لگ جائے گا کہ جب سیمپلز مل جائیں گے سیمپلز کے بعد جب ان کو لیب میں ٹیسٹ کیا جائے گا تو یہ تک پتا لگ سکتا ہے کہ یہ کس طریقے کا جو ایکسپلوزیف تھا اور یہ کہاں اس علاقے میں کہاں سے مل سکتا ہے تو بہت سارے ایسی کڑیاں ہیں جس کو ابھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہی کڑیوں کو جوڑنے کیلئے دوتی سلجانے کیلئے یہ تفتیش بھی آگے بڑھ رہی ہے این آئی کی ٹیم بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے اور این آئی کی ٹیم آپ کیجئے اور ائر فورس سٹیشن میں اب دھماکے کے ماملے میں ائر فورس کی طرف سے ٹویٹ بھی کیا گیا اور اس کی جانکاری آدھکارک طور پر دی گئی ائر فورس کی طرف سے کیے گئے آدھکارک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ جمہو ائر فورس سٹیشن کے ٹیکنیکل ایریا میں آج صبح کم تیورتہ والے دو دھماکے ہوئے پہلے دھماکے میں ایک امارت کی چھت کو ہلکا نقصان پہنچا ہے جبکہ دوسرا دھماکہ کھلے ایریا میں ہوا ہے یہ جانکاری خود انڈین ائر فورس کی اور سے دیکھئی ہے جمہو ائر فورس سٹیشن میں ہوئے دھماکے کے بعد اب رکشہ منطرالے نے بھی ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کرتے بھی لکھا جمہو میں وائیو سینہ سٹیشن پر آج کی گھٹنا کے سمبند میں وائز ائر چیف ائر مارشل ایچ ایس ارولا سے بات تھی ائر مارشل وکرم سنگھ حالات کا جائزہ لینے کے لیے جمہو پہنچ رہے ہیں رکشہ منطرال نے یہ اس بات کی جانکاری دی نتیش اگر اب تمام گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے میں جبکہ پرٹیکولر کسی ایریا یا روڈ کا استعمال کیا گیا ہوگا تو کیا پراتمک آشنگ کا ظاہر کی گئی ہے دیکھیں یہ ابھی سب سے پہلے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا جس طرح کا ڈیمیج ہوئا ہے دیکھیں لو انٹنسٹی بلاس تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا کس طرح کا ایکوپنٹ ڈرون استعمال کیا گیا یا کچھ اور استعمال کیا گیا اس کے لیے یہ ابھی اسٹیبلش کرنے میں جوٹی ہیں اسی وجہ سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈرون سے حملے کی آشنگ کا جتائی جاری ہے ابھی پکتہ رہا سے اس طرح کے سبوت مل رہے ہیں وہاں پر کہ ڈرون کا استعمال ہو سکتا ہے اور جس ہائٹ سے یہ ایکسپلوسیب گرائے گیا اور جس طرح کا ڈیمیج سیلنگ میں ہوا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی کریئر جو ایئر میں موو کر رہا ہو اسے جو ایکسپلوسیب کو میں آ رہے تھا اور پچھلے کئی مہنوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان خاص طور سے جمہو سیکٹر میں ڈرون کے ذریعے گھسپیٹ کرتا ہے ہتھیاں ڈراب کرتا ہے ڈریکس ڈراب کرتا ہے ریکی کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ڈرون کا اور ابھی سے کچھ دن پہلے دس دن پہلے کی بات ہے سامبھا سیکٹر میں ڈرون سو میٹر تک بھارتی سیما میں آ گیا تھا رات کے 11 بجے سے لے کر 11 بج کے دس منٹ تک اس کو دیکھا گیا تھا ڈرون کو انڈین سیما میں اس کے لئے واپس وہ لوٹ گیا تو جاہیر طور سے کسی بھی آشنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس لیے تمام گھٹناوں کو جوڑ کر یہ تفتیش بھی آگے بڑھ رہی ہے نیتیش لیکن اس دھما کے پر کچھ اور رکشہ وششنگیوں کی بھی رائے سامنے آئیے نروال میں سندیپ تمام رکشہ وشیشہ اب آتنگ کی گھٹنا سے جوڑ کر اسے دیکھ رہے ہیں لیکن جو تفتیش اب آگے بڑھ رہی ہے کس طرح کی آشنکہ اور کن پر شک دیکھیں ابھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا اب اس کی کڑیاں جوڑی جا رہی ہیں اور اس کے بعد یہ پتہ لگ پائے گا کہ اس گھٹنا کو کس نے انجام دیا بہت چانسز کم ہے کہ کوئی پاکستانی سنگٹھن جو ہے اس کا جو ہے کریڈٹ لے گا کیونکہ جس طریقے سے بھی صدی پاکستان کی ہے وہ بلکل نہیں چاہے گا کہ سب کے سامنے جو ہے وہ ساری چیزیں کھل کر آئے ہیں زہر سی بات ہے کہ اس کے اوورگراؤنڈ ورکر جو ہے جو وہاں پہ پورے جمہو کشمیر میکٹیویٹ ہے ان کی وجہ سے ان کی مدد سے اس دھماکے کو انجام دیا گیا ہو اور کوشیج یہی کی جا رہی ہے کہ پورے اس علاقے میں کس طریقے کی گتیویدیاں پچھلے ایک ہفتے کے دوران ہوئی ہے کیونکہ ہمیشہ جو ہے انٹ ریپورٹس ملتی ہیں انٹریجنس ریپورٹس ہوتی ہے ہیومن انٹریجنس کی ریپورٹس ملتی ہے اور اس کے بعد یہ بھی کوشیج کی جائے گی ان سارے ریپورٹس کو ایک ساتھ کر کے کہ کیا واقعی ہی اس طریقے کی گھٹنا کافی لمبے پہلے سمیں سے اس کا پلیننگ کی جا رہی تھی تو بہت سارے ایسے کڑیاں ہیں جن کو بھی جوڑنا باقی ہے ایکسپلوزیو کس طریقے ایکسپلوزیو استعمال میں لائے گیا تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر اس ڈرون کو جو کی بتایا جا رہا ہے کہ ڈرون جو ہے وہ بہت لو فلائنگ کرتے ہوئے جو ہے اس جگہ تک آیا ہے تو ایسے میں اس کو اڑانے کے لیے کس جگہ کا استعمال کیا گیا ہو کئی طریقے کے ڈرونز ہوتے ہیں جو کی کچھ جو ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اس کو استعمال میں لائے جاتا ہے تو کچھ ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی اس میں پوزیشن سیٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اپنے آپی اس کو اڑایا جاتا ہے کس طریقے سے جو ہے ڈرون کے ذریعے کیا ڈرون کو اس علاقے میں کریش کیا گیا ہے یا پھر وہاں سے ایکسپلوزیو کو ڈراؤپ کیا گیا ہے تو کئی سارے ایسے جو چیزیں ہیں کڑیا ہیں ان کو جوڑا جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک یہ صاف تو ہو رہا ہے کہ یہ آتنگ کی گھٹنا کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی شک ایسا نہیں ہوگا جو کہ اپنے سینہ کے اوپر اس طریقے کوئی حملہ کرنے ہی کوشش کرے گا تو ظاہر سے بات ہے بہاری ہاتھ تو ہے اس میں پاکستان کی درف سے جو آتنگ کی ہے وہ ضرور اس کے بعد ایکٹیویٹی میں ڈرپت ہیں لیکن ابھی تک جب تک کوئی جانچ نہیں ہو جاتی ہے تو اور اوپر سے کسی اگر آتنگ کی سنگٹن نے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے تو یہ بتانا مشکل ہے اس وقت کی کس نے گئے لیکن یہ شروعاتی پڑتال ہے اور آشنکہ ہیں لیکن ان تمام اٹکلوں کے بیچ کیا کہتے ہیں رکشاف شیشگ شیلیندر سنگھ بتا رہے ہیں نیو جیٹین انڈیا سے خاص باتچیت کرنے کے لئے شیلیندر سنگھ کرنل ریٹائرڈ ہیں وہ ہم سے باتچیت کرنے کے لئے اس دھماکے کو کیسے دیکھتے ہیں ڈرون سے پہلی بار آرمی اسٹیبلیسمنٹ میں ڈیفینس کے اسٹیبلیسمنٹ میں حملہ ہوا ہے جو ایئرپورٹ ہے ایئر فورس کا جانتے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس ویسپورٹ کو آتنکی ساجیس ہے اس میں تو خیر کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ یہ آتنکی ساجیس ضرور ہے لیکن زیادہ بڑا کنسرن ہے کہ جو ڈرونز اب تک جن کے بارے میں ہم بات کرتے تھے اور اگر اب پاکستان ٹیرررسٹ کو وہ ڈرون دے کر بھارت کے اندر اٹیک کرواتا ہے یہ ایک میٹر آف کنسرن ہے یہ بہت سیریس میٹر آف کنسرن ہے میں تو یہ کہوں گا کہ بھگوان بچائے اس بار پاکستان کو کہ اگر یہ پاکستان کی انوالمنٹ سیدھی دیکھ جاتی ہے ای ٹھنک انڈیا بہت بری طرح سے اس بات کو لے گا اور یہ پاکستان اور ٹیرررسٹ دونوں کو بہت مہنگا پڑے گا کیونکہ جس طریقے سے ہم اپنے ڈیفنس انسٹالیشنز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اگر آپ اس کے اوپر اٹیک کرنے لگتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت سیریسلی لیا جائے گا اور اس کا ریٹیلیشن انڈیا کی طرف سے ٹیرررسٹ کے اوپر خاص کر اور پاکستان تک جا سکتا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ لگاتار ہمارے سیوگی سندیب بول بھی بنے ہوئے ہیں نتیش بھی جڑے ہوئے ہیں نتیش اب جبکی یہ آشنکہ ظاہر کی جا رہی ہے کیا شروعاتی تفتیش میں یہ سنکت مل رہے ہیں خاص طور پر اس ٹائمنگ کو لے کر دیکھیں ٹائمنگ کا جہاں تک سوال ہے سیٹریڈے کو ہی وہ ایفی ٹی ایف کا فیصلہ آیا ہے پاکستان کو گریل لسٹ میں کنٹینیو کر دیا گیا ہے پاکستان پچھلے جون دو ہزار اٹھارہ سے ایفی فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کی گریل لسٹ میں ہے اور اس پر لگاتار ووچ کی جاری ہے اور پاکستان اسی کوشش میں لگاوا تھا سیس فائر وائلیلیشن بھی اس کی ایک سٹیٹیجی کا حصہ تھا کہ دنیا کو دیکھلا جا سکے کہ اب ہم پیسفل کوئگزیسٹنس شانتیپون طریقے سے بھارت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہم نے آتنکیوں کے خلاف کاربائی بھی کی ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جمہو کشمیر میں انڈینائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے ٹیریسٹ سنگٹھنوں کو لشکر ہے تائبہ وہاں لشکر کے نام سے نہیں بلکہ دا ریجسٹنس فرنٹ اور پیپلز اینٹی فوسیس فرنٹ پی اے اے اف اف جس کو کہتے ہیں اُس دونوں نام سے آپریٹ کر رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ دکھا جا سکے کہ یہ لوکل سنگٹھن ہے لشکر کو لوکل جامہ پہنا لوکل رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے تو زاہیر طور سے اس میں یہ اشارہ ضرور مل رہا ہے جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے جو میری لگاتار بات ہو رہی ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سنکیت ادھاری پاکستان سرحد پار ہی جارہا ہے اس میں کوئی دو مت نہیں ہے اور دوسری چیز پریشان ایک چیز نہیں بھولنا چاہیے کہ اب جمہو کشمیر یونین ٹیریکٹری ہے اگر وہاں پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھارت پر حملہ ہے یہ چیز کو نہیں بھولنا چاہیے بہت سیریس میٹر ہے ڈرون کے ذریعے پہلی بار وہ ایر فورس جیسے سکیورڈ ایریا میں ایر فورس سٹیشن پر حملہ ہوتا ہے یہ بہت سیریس بات ہے اور اگر پاکستان کا سیدھا سیدھا ایمپولمنٹ آتا ہے اور اسی لیے بھی اسے بہت سمیدن شیل مدہ مانا جا رہا ہے لیکن کیا کہتے ہیں کچھ اور رکشہ ویششک اسمبلے کے بارے میں وہ بھی آپ سنیے جو ایکسپلوزن کے ساتھ میں مائنر ڈیمج ہوا ایک بیلڈنگ کے روپ کو اور دوسرا تو اوپن ایریا میں ہی ایکسپلوڈ ہوا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو جو ہمارے سنسٹیو ایریا ہیں اور ٹارگیٹ انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر میں پرٹیکشن اور الارٹ ہونا بہت جروری ہے اور خبر کے مطابق لگتا ہے کہ دو ڈرون کو استعمال کیا گیا تھا اس لیے جو کاؤنٹر ڈرون اور ڈرون جو ڈرلز اور پرسیزرز ہیں ان کو ایک دم پختہ کرنے کی جرورت ہے رکشہ منتری جی نے اے فوز کے جو سینئر آفسس ہیں وائس چیف ایر سٹاکھ ان سے بات کی ہے اور بوم ڈسپوزل ٹیم اور فرنسک ٹیم وہاں پر پہنچ گئے ہیں سندیب ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں کہ اب انٹی ڈرون سسٹم اور زیادہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے کس طرح کے سنکت بھویشی کے لیے دیکھیں انٹی ڈرون سسٹم کو پختہ کرنے کی کاروائی تیز کی جا رہی ہے اور چونکہ یہ جس طریقے کا ڈرون ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا ڈرون تھا اور ایسے میں ویزیبیلٹی جب ڈرون کی ہوتی کیونکہ الگ الگ طریقے کے ڈرون انٹی ڈرون سسٹم جو ہے وہ ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں نوسینا پرمک نے اپنے انسٹالیشن پر کسی بھی طریقے ڈرون کے حملے کو روکنے کیلئے انٹی ڈرون سسٹم خریدنے کیلئے جو ہے انہوں نے بات کہی ہے تو ایر فورس کے اپنا الگ سسٹم ہے لیکن جس طریقے سے رات کو اس کا استعمال کیا گیا اگر کیا گیا ہے یہ حملہ درون سے کیونکہ اس جگہ پہ آتنکیوں کو اس بارے میں زیادہ جانکاری ہے اور خاص طور پہ کی جو آئی ایس آئی اور جو پاکستان کی وہ سمیں سمیں پر بھارتی سینہ کے انسٹالیشن کے بارے میں جس طریقے کی سیکیورٹی سینیریو اس کے بارے میں جانکاری وہ مہیا کراتے رہتے ہیں تو پاکستان کا ایسے میں ہو سکتا ہے کہ اس طریقے گھتنا کو انجام دیا گیا ہو اور اگر یہ لوکل ڈرون جو 700 800 میٹر سے زیادہ اوچائی پر اوڑ نہیں سکتا ہے بہت زیادہ ویٹ لے سربلانس کے لئے جو ڈرون یوز کیے جاتے ہیں وہ بھلے ہی 600 700 تفتیش آگے بڑھ رہی دو دھماکی کی خبر جمہ کشمیر میں اور یہاں پر ڈی جی سی ار پی اف اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں یہ دو دھماکے ہوئے ہیں اور اس میں این آئی ای بھی اپنی جانچ پرطال آگے بڑھا چکی ہے لیکن اب سی ار پی دی جی بھی یہاں پر پہنچ ہوئے ہیں اس پورے ماملے میں جب تفتیش میں کوئی سیرہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی انویسٹکیشن ایجنسی تمام وہ ورش لوگ بھی یہاں پہنچ رہے ہیں تو اس کی کیا مائنے کس طرح سی یہ بات آگے بڑھے گی دیکھیں پرشاند دی جی دی جی سیار پی آف کلدیب سنگ وہ نی ایجنسی کے بھی دی جی ہیں اور سی آر پی آف کا ابھی فی لینا دینا نہیں حالانکہ وہ بھی کانٹر انسر جنسی آپریشن میں شامل ہے سی آر پی آف کی ٹیم لیکن دی جی نی آئی 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 بہت سیریس میٹر ہے اور دکھاتا ہے دی جی کا پہنچنا ترم بھٹنا کے ترم بعد پہنچنا یہ دکھاتا ہے بہت سیریس میٹر ہے اور نی آئی 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 کی یونٹ ہے جو جس کو لیٹ کر رہے ہیں نیا کے ایس پی راکیس بلبل وہاں پہر ساید ان سے باتچیت کر کے کیا نکل کے آ رہا ہے کس طرح کی صورت میں انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہا ہے ان سب کی جانچ کرنے کے لیے ان سب پر ایک اپنا وہ رکھ لینے کے لیے دی جی نیا پہنچے ہیں کلدیپ سنگھ جو سی آر پی اف کے بھی دی جی ہیں تو ظاہر طور سے بہت ہی سیریس ماملہ ہے اور نیا دی جی کا پہنچنا سپورٹ پر گھٹنا کے تراند بات دکھاتا ہے کہ ماملہ کتنا سیریس ہے اور ایونچولی نیا اس کو ٹیک آور کرے گی اور ماملے کی جو کدھر جا رہا ہے ماملہ اس کو دیکھنے کے لیے اپنے لوگوں سے پوستاش کرنے کے لیے وہاں پر اپنے لوگوں سے ویو لینے کے لیے دی جی کلدیپ سنگھ جو نیا کے بھی دی جی ہیں وہاں پر پہنچے ہیں گھٹنا اور یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ نیا نے جب اپنی پرطال آگے بڑھا دی ہے تو خود نیا کے ڈی جی بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور اس ماملے میں کوئی بھی کڑی چھوڑنی کے گنجائش وہ نہیں دیکھ رہے ہیں ایسے میں اب سندیپ جو سب سے خاص بات ہے کہ دلی میں کس طرح کی حلچل ہے اس گھٹنا کو لے کر اور آگے بھوشے میں کس طرح قدم اٹھانے کے سنکیت مل رہے ہیں دیکھیں دلی میں اس کو لے کر حلچلے ہیں لیکن بہت زیادہ اوپ اوپ کی اس تیتی یہاں پر نظر نہیں آ رہے کیونکہ گراؤنڈ میں جو لوگ ہیں وہ ابھی کام کر رہے ہیں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو اکھٹا کر رہے ہیں اور انفرمیشن لگاتا دی جا رہی ہے پھر حال دلی میں رکشہ منتری بھی نہیں ہے دلی میں وائیو سینہ پرموک بھی نہیں ہے کیونکہ وائیو سینہ پرموک جو ہے بنگلہ دیش کے دورے پر ہے اور لڈاک جو ہے گئے ہوئے ہیں رکشہ منتری دو دن کے لیکن لگاتار جو ہے دونوں موانیٹر کر رہے ہیں سیٹیویشن ایک ایک انفرمیشن انپوٹ جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے اور لگاتار جو پروگریس ہے کسی بھی انویسٹیگیشن کا ان کو بتایا جا رہا ہے ساتھ ہی کئی سارے ایسے سمویدن سیل ایر فو سٹیشن ہے جمہو میں پنجاب میں کشمیر میں ان سب کو ایر فو سٹیشن کے آس پاس دیکھی گئی ہے اگر ایسی کوئی گتیویدی اگر آتی ہے یا کوئی ایسا انٹ جو ہے ان کے پاس پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے یا وہ لگاتار اس طریقے کی ہنٹس آ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو اس کو جل سے جل جو ہے اس کو گراؤن پر جا کر جو ہے اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکے تو ابھی فیلال جو ہے ابھی فیلال کیونکہ انویسٹیگیشن جو ہے پریمیلری فیز میں ہے تو اس لئے بہت کچھ جو ہے رکھا منترالے کی طرف سے ابھی یہ شروعاتی پرتال ہی آگے بڑھ رہی ہے اینائی کی ٹیم بھی وہاں پہنچی ہوئی ہے نیتیشلی جو کن سب سے اہم بات بھی ہے وہ یہ کہ آخر کب تک ایک امید کی جائے کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز اپنے انجام تک پہنچے گی اور پھر اس کے بعد کوئی اگلا قدم اٹھایا جائے گا دیکھیں میں پرشانت سالوں سے یہ کور کرتا رہا ہوں اس طرح تاکہ بلاسٹ اور تو انیشل کسی ایجنسی کے پاس کوئی ماجیک وینڈ نہیں ہوتا ہے یہ شروعاتی انڈیکیشنز ملتے ہیں اس کے دم پر جو ہے آگے کاروائی کی جاتی ہے انویسٹیگیشن آگے بڑھائی جاتی ہے اس کے لابہ الگ الگ ایجنسیاں ہیں وہ بھی کاروائی میں سامل ہوتی ہے اور جو کوپریشن ہوتا ہے بسکلی انپوٹ کا شیرنگ ہوتا ہے انپوٹ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور اس کے دیرے دیرے کر کے جانچ آگے بڑھتی ہے کچھ آئی بی کو انپوٹس ملیں گے انٹیلیجنس بیورو کو وہ شیئر کیا جائے گا ایک ملٹی ایجنسی سینٹر بھی ہوتا ہے جہاں پر ایک دوسرے سے ایجنسیاں ان کی میٹنگ ہوتی ہے ایک دوسرے سے انپوٹ شیئر کیا جاتے ہیں اس میں رو آئی بی این آئی اے تمام طرح کی ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں تو ابھی یہ کہنا یہ یہ بیمانی ہوگی کہ جلدی اس میں کوئی breakthrough نہیں مل جائے گا ہو بھی سکتا ہے کچھ solid lead ترنت مل جاتے ہیں کہ کہیں کسی incident سے جو پہلے ہوا ہو اس سے اس گھٹا کے کچھ crew ملتے ہیں اس سے پوچھتاج کی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ breakthrough بھی ہو جائے لیکن اتنی جلدی جنرلی اس میں ٹائم لگتا ہے کوئی magic band جادوی چھڑی نہیں ہے ایجنسی کے پاس جو ترنت اس کے ساتھ بھی چاہیں گے کہ جو بھی قدم اٹھائے جائیں پختہ ثبوتوں کے آدھار پر جھٹائے جائیں ایک بڑی خبر بھی اس وقت کی پردان منطری نریندر موڈی نے اپنے من کی بات کے ذریعے لوگوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ افواہوں سے بچیں اور ویکسین ضرور لگوائیں چلیے ہم بھی آج ایک گاؤں میں چلتے ہیں اور انہی لوگوں سے بات کرتے ہیں ویکسین کے بارے میں مدد پردیش کے بیتول جیلے کے ڈولاریا گاؤں چلتے ہیں ہلو نمسکار نمسکار جی میرا نام راجیس ہیراوے گرام پنچائٹ ڈولاریا بینپور بلک راجیس جی میں نے فون اس لیے کیا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ ابھی آپ کے گاؤں میں اب کرونا کی کیا ستھیتی ہے سر یہاں پہ کرونا کی ستھیتی ابھی یہ سب کچھ نہیں ہے ابھی لوگ بیمار نہیں ہے جی گاؤں کی جنسنگیہ کتنی ہے کتنے لوگ ہیں گاؤں میں گاؤں میں چار سو بھاسٹھ پوروز ہے اور تین سو بھتتیس میلہ ہے اجا راجیس جی آپ نے ویکسین لے لی کیا نہیں سر ابھی نہیں لیا ارے کیوں نہیں لیا سر جی یہاں پہ کچھ لوگوں نے کچھ وارٹساپوں پہ ایسا بھرم ڈال دیا گیا کہ اس سے لوگ بھرمیت ہو گئے سر جی تو کیا آپ کے من میں بھی ڈر ہے جی سب پورے گاؤں میں ایسا بھرم پھیلا دیا تھا جی ارے ارے یہ کیا بات کی آپ نے دیکھئے راجیس جی جی میرا آپ کو بھی اور میرے سبھی گاؤں کے بھائی بہنوں کو یہی کہنا ہے کہ ڈر ہے تو نکال دیجئے جی ہمارے پورے دیش میں اکتیس کروڑ سے بھی جاندہ لوگوں نے ویکسین کا ٹکا لگوا لیا ہے جی آپ کو پتا ہے نا میں نے خود نے بھی دونوں ڈوڑ لگوا لیا ہے جی سر ارے میری ماں تو قریب قریب سو سال کی ہے انہوں نے بھی دونوں ڈوڑ لگوا لیا ہے کبھی کبھی کسی کو اس سے بخار وغیرے آتا ہے پر وہ بہت معمولی ہوتا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے دیکھئے ویکسین نہیں لینا بہت خطرناک ہو سکتا ہے جی اس سے آپ خود کو تو خطر میں ڈالتے ہی ہیں ساتھ ہی میں پریوار اور گاؤں کو بھی خطر میں ڈال سکتے ہیں جی اور راجے سے اس لیے جتنا جلدی ہو سکے ویکسین لگوا لیجیے اور گاؤں میں سب کو بتائیے کہ بھارت سرکار کی طرف سے مپت ویکسین جی جا رہی ہے اور 18 ورسے اوپر کے سب ہی لوگوں کے لیے یہ مپت ویکسینیشن ہے جی تو یہ آپ بھی گاؤں میں لوگوں کو بتائیے اور گاؤں میں یہ ڈر کا تو ماہول کا کوئی کارن ہی نہیں ہے کارن یہی سر کچھ لوگوں نے ایسی غلط وفا پھیلا دی جس سے لوگ بہت ہی بھائیبیت ہو گئے اس کا ودارن دیتے جیسا اس ویکسین کو لگانے سے بکھار آنا بکھار سے اور بیماری پھیل جانا مطلب آدمی کی موت ہو جانا یہاں تک کہ وہ وفا پھیلا جاندی پورا جیلے میں راجے جی آپ کو بھی اپنے گاؤں اپنے آس پاس کے گاؤں میں یہ بات پہنچانی چاہیے اور آپ بھی جیسے کہتے یہ بھرم ہے بس یہ بھرم ہی ہے جی جی تو بھرم کا جواب یہی ہے کہ آپ کو خود کو ٹکا لکھا کر کے سمجھانا پڑے گا سب کو کریں گے نا آپ جی سر پکا کریں گے جی سر جی سر آپ سے بات کرنے سے مجھے ایسا لگا کہ میں خود بھی ٹیکہ لگاؤں گا اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگے بلاوں گا اور اس کے علاوہ بھی دیش و دنیا کی تمام تازہ خبروں کو جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز ایٹین انڈیا ہم لوٹ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے رہے نیوز ایٹین کو ملے ایکسکلوسیب